اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسلمان خاص کر کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے غور کرو آج کا نیا نظام یعنی ہر چیز جو ہے ٹیکنالوجی سے انٹرنیٹ پہ اور کمپیوٹر پر اور سیل فون پر یہ کامنیکیشن کا جو سسٹم شروع یہ جو باتچیت ہے ہماری چٹ چیٹ جو کرتے ہیں یا کسی سے جو ہے ہم پیغام دیتے ہیں یا پیغام لیتے ہیں یا ان کو جو ہے اپنی محبت میں گرفتار کرتے ہیں رومانس کے طور پر عشق کے طور پر آج یہ چلن انڈیا اور پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو جو ہے یہ چسکہ لگ گیا یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے میں یہ عمر کا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ چٹ چیٹ سے لڑکیوں کو پٹایا جاتا ہے پاکستان کے کچھ ویڈیو میں نے حالی میں دیکھے جو تین جو ہے مجھے معیوب یعنی افسردہ کر گئے وہ ہے ایک لڑکا سکسٹی ایئرز کی عمر کی عورت کو لڑکا نہیں ہے وہ بھی فارٹی ون ایئر کا ہے اور سکسٹی ایئرز کی عورت کو شادی کیا وہ خاتون امریکہ کی پہلے دس سال تک پولیس والی تھی پھر دس سال کے بعد پاکستان وہ آئی اور وہ ماشاءاللہ سے ماسٹر ڈگریز ہے اور اسلام خبر کیا اور وہ فارٹی ون ایئر کے جو ہے آٹو ڈرائیور کے ساتھ شادی کی اب یہ نہیں معلوم کہ ان کیا تائے کرتی امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں لیکن میں ایک بات بتا دوں یہ سکسٹی ایئرز میں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی یہ نہیں معلوم اور یہ آٹو ڈرائیور ہے اس کے پاس اسلام کی نالج نہیں لیکن اس نے کہا کہ یہ سنجیدہ اور بہت مزاج میں اس کے جو ہے روکہ پھن نہیں ہے تو ایک اچھی شخصیت کے اعتبار سے اس نے شادی کیا لیکن امپریشن کیا ہے ان کیس اگر سے تھوڑی اور عمر جاتی ہے تو وہ اس کے بستر کے خابل نہیں ہوگی ابھی بھی جو ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں اولاد دینے کے خابل تو نہیں ہوگی بس میرا جو ہے حیبت یعنی میری ڈر کا اور میرے خوف کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کو برا نہ کہے وہ محبت میں تو گرفتار ہو گئی لیکن اسلام کو دھبا نہ آئے دوسرا میں نے دیکھا ایک لڑکا ٹونٹی ونئر کھائے بھی کام کر رہا کمپلیٹ نہیں کیا شادی جو ہے ایک فارٹی ون یا فارٹی یرز کی عورت سے شادی کیا اور وہ لڑکی کو اس نے جو ہے چٹ چٹ سے آن لائن سے جو ہے رابطہ کر کے محبت میں گرفتار کروایا اور امریکہ سے اس کو پاکستان بلایا اور پاکستان میں اس کے دوست مل کے اس کی شادی کیے اور وہ پہلی رات جو ہے لارج میں گزارنا چاہ رہا اور وہ لڑکی انیمل ڈاکٹر ہے اور جو ہے وہ امریکہ سے پہلی بار اس سے ملی اب یہ لڑکا الہر عمر کا نہ سمجھ اور اس کے پاس کوئی مذہبی تجربہ نہیں لیکن وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے ویڈیوز دیکھ کر امپریس ہو کے وہ عورت جو ہے خاتون جو ہے اسلام خبول کر لی بہت اچھا کی ہے یہ بھی لیکن آگے کیا اس سے اولاد ہوگی چالیس کی ہے گوھر کرو تھٹی سکس تھٹی تری ڈیڈ لائن ہے عورتوں کا اور اس کے بعد عورت نے عورت خاص کر کے بستر کے خابل نے رہتی مرد کے اس واسطے لڑائی جھگڑا ہوتا شراب پی کے شعور آتا ہمارے ساؤتھ انڈیا میں اور عورت کو زبردستی ریپ کے طرح جو ہے اس کے ساتھ برتاو کرتا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک عام سی زندگی اجرن ہو جاتی مصیبتوں سے نفرتوں سے جھگڑوں سے بھر جاتی اب یہ لڑکا کم عمر کا ہے اس نے اس طرح سے لڑکی کو پٹایا لیکن یہاں پھر میرے کو در یہی ہے کہ اسلام بدنام ہوگا کیونکہ وہ لڑکی فارٹی کے اوپر کی ہے اور یہ فارٹی ٹونٹی ون کا ہے آدھی عمر کا اور یہ روز لینا چاہے گا وہ روز نہیں دے سکتی جیسے پریانکہ چوپڑا ہے اس کا لڑکہ جو شہر ہے پچیس سال کا یہ پریانکہ پینتیس کی دس سال کا فرق ہے اب ان کے اندر جھگڑے آگئے اللہ عالم یہ حقیقت ہے یا نہیں لیکن بستر کے اعتبار سے تو آئے گے یہ گیرنٹی ہے یہ سائنٹیفک پیٹ ایو سے بتا رہا ہوں اور ایک میں نے خصہ دیکھا ایک جرمن کی لڑکی کو یوکے میں رہنے والا پاکستانی لڑکی کو پٹایا پاکستان لے آیا پاکستان میں شادی کی اس طرح سے ایک ہی اور شمسی کچھ نام کا آدمی ہے جو ویڈیو بناتا وہ اتنا خوش ہے کہ پاکستانی گوری یا کالی کو پٹا رہا یا کالے کے ساتھ گوری کالے کے ساتھ پاکستانی لڑکی شادی کر رہی یا ہندو کے ساتھ شادی کر رہی یہ نہیں بتا رہا لیکن امریکہ میں یہاں کالے کے ساتھ بھی پاکستانی لڑکی شادی کی انین شادیاں کیے اور جو ہے کالے کے ساتھ جو ہے ہندو لڑکیاں بھی شادی کیے پاکستان کے مسلمان لڑکیاں بھی شادی کیے اور یہاں تک کہ پاکستانی مسلم لڑکی ہندو مرد کے ساتھ بستر کر رہی اور ڈیٹ کر رہی اور اس کے ساتھ بچوں کو گرہ رہی یہ شادی نہیں کر کے ماں باپ ڈرہ رہے یہ ایسے خصے بھی امریکہ میں سننے میں آ رہے میرا صرف یہ کہنا ہے اتنا سب کچھ کہنے کے بعد اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کو پوری دنیا میں اسلام کی حقیقت سمجھ میں آئے اور اسلام کے پیغام کے لیے محبت کا جو ہے پیغام دینا اور جو ہے اسلام پہ مرمٹ جانا یہی میرا جو ہے مقصد حیات ہے اون نوجانہ میں آئے میری دعا ہے اللہ کرے کہ ان کے اندر یہ بات آجائے میں ایک ایسا واقعہ جانتا ہوں جو ہمارے حیدرباد دکن انڈیا کے ایک زمانے میں وہ بہت پہلے آئے اور ایک گوری سے شادی کر لیے بچے جوان ہو گئے بچے جوان ہونے کے بعد میں وہ بچے حالانکہ وہ عورت کرشن تھی مسلمان بھی بچوں کو مسلمان رکھی اور دین سکھائی لیکن وہ صاحب ہمارے حیدرباد کے جو ہے اس کو چھوڑ دیا طلاق دے دی اور پھر اس کے بعد میں حیدرباد سے ایک لڑکی شادی کر کے لائے اس سے بھی بچے ہوئے اور اس کے پہلے کے بچے اللہ والا وہ دین پہ چل رہی یا نہیں ان کو وہ بھی خبر نہیں تو دین اصل مقصد ہے دس اس دنیا سے دس زیادہ یعنی دس گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی جنت رکھا ہے جو ہم کو اپنی سمجھ میں آرہا میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں گوھر کرو آپ کہ ہم مسلمان جنت کی کیوں نہیں سوچ رہے پوری دنیا میں مجھے بتاؤ جنت کی فکر کرنے والے ویڈیو کتنے بنتے ہارڈلی ایک آدھ کوئی آپ کو بتاتا ہوگا آو جنت کی طرف ہر گنے گار ہے یہاں تک کہ ایسے ویڈیو بھی آتے خوران پڑھنے بزرگ داری ہے اور جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ جو ہے چھڑخانی کیے پولیس ٹیشن چلے گئے یا بچوں کے ساتھ چھڑخانی کیے لوگ آ کے مارے یا ان کو جو ہے وہ امامت سے نکال دیا گیا وہ تیچر کو عربی پڑھانے سے نکال دیا گیا یا جو ہے پھر جو ہے مسلمان جیلوں میں چلے گئے ایسے بھی آ رہے کیونکہ خیامت کا وقت ہے جنت کی حقیقت بھول گیا جہانم سے ڈرنا آدمی اصل نہیں ہے در کنار والی بات ہو گئی تو میں آپ کو یہ ویڈیو میں بتانا چاہ رہا ہوں اے وطن یہ وطن تمہارا ہے مہدی حسن کا نغمہ جو انہوں نے لکھا انہوں نے گایا انہوں نے مسئلہ دی یہ اتنا مقبول ہوا مجھے نہیں معلوم میں حالی میں دیکھا اور حالی میں دیکھا اور وہ کافی بار میں سنا تو میرے اہلیا نے کہا کہ میرے خیال سے پاکستانیاں بھی اتنا نہیں سنتے ہوں گے یہ وطن تمہارا ہے میں اشبار ہو جاتا ہوں ہم کو اب وطن کا نہیں لینا ہے دیکھو انڈیا میں بھی ایک گانا تھا ہمارا گنگا جمنا نام کی مووی تھی انصاف کی ڈگر پر بچوں دکھاؤ چل کر یہ دیش ہے تمہارا نیتا تم ہی ہو کل کے یہ دیش تمہارا ہے مہدی احسن بھی بور رہے اور یہ ہیمند کمار گایا گنگا جمنا میں دلپ کمار ویجنتی مالا کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم ہے اور یہ جو ہے ہمارے انڈیا میں بچتا ہے یہ دیش ہے تمہارا آج آپ دیکھیں گے یہ لیڈر یہاں کے انڈیا کے مثالی شیطانے اس سے زیادہ نہیں بولتا میں ہمارے لیڈر تین جو ہم کو بیس بیس کرو میں بار دیئے بنگلہ دیش میں بیس کرو مجیبور احمان لیڈوبہ اسلام کو پاکستان میں بیس کرو خائد اعظم لیڈوبہ اسلام پاکستان کو بیس کرو سے زیادہ انڈیا میں تیس کرو پچیس کرو بیس کرو اس سے کم نہیں یہ ہمارے مولانا ابو کلام آزار لیڈوبے مسلمان کو ہم کو اب وطن کی نہیں ہے اب ہم کو کمپیوٹر سے جو لڑکے لڑکیوں کو پٹھا رہے بجائے اس کے وہ بھی بڑی عمر کے پٹھا رہے اور یہ دیکھ رہے بھی نہیں کالی ہے یا گوری ہے اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کتنے جو ہے چھوٹی عمر سے اپنی جو محبت کا جو رومانس ہے وہ چھوڑ دیتے وہ لوگ وہ بھول جاتے گورا اور کالی بچ بول لیتے یفکی گالی دے لیتے مرد کو فک کیوں بول دیتے مرد کو عورتیں تو اس وقت ہمارے والے ایسی محبت نچھاور کرتے وہ لوگ دیوانے ہو کے وہ پرانی جو امریکن زندگی ہے یا یورپ کی زندگی ہے بھول کے اپنے پاکستانی یا انڈیا کے جو ہے نوجوانوں کچھ ہی پک جاتے ہوتا کیا کنٹری بدنام ہوتا ہوتا کیا اسلام بدنام ہوتا یہ کہنا ہے مجھے ہم کو تین مسلمانوں نے لے ڈوبا ورنہ ہاج ہم سکسٹی کروڑ سے زیادہ ہوتے انڈیا میں بنگلہ دیش پاکستان لفظ ہے صرف نام ہے ایک لکھیر ہے بیچ میں ورنہ ہم تین مسلمان انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے آج بھی یہی کمپیوٹر سے اللہ کی طرف ہم بلا سکتے ہیں میں آپ کو اس میں بات بتاتا ہوں دیکھو دنیا میں اللہ نے کتابیں بھیجی طور زبور انجین یہ کرشن اور یہودی بھی انکار کرتا لیکن ہندو کو نہیں معلوم اللہ نے چار کتابیں بھیجی صحیفے بھیجے مگر ہندو اور کرشن کو اور یہودی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہے اللہ خوران میں بول دیا اور خوران بعد میں آئی یہ سارے ہندووں کے مذہب کے اور کرشنوں کے پاس اور جویشوں کے پاس کتابیں جویشوں کے پاس بھیج شمار کتابیں ہیں دھیر ساری اگر تم سے نگاڑ گئے تو پتہ چلے گا کبھی جا کے دیکھو یہودیوں کے عبادتگاہ میں بھیج شمار کتابیں ہیں ان کے پاس لیکن وہ نہیں مانیں گے کہ اللہ کی کتابیں موسیٰ علیہ السلام کو دی دعوت علیہ السلام کو دی یہ نہیں مانیں گے یہ یہودیوں کی طرح کرشن بھی نہیں مانے گا اللہ نے انجیل دی بیبل نہیں دی یہ بھی نہیں مانیں گے ہندو بھی نہیں مانے گا کہ ان کے خدا نے گیتائیں دو گیتائیں نہیں دی اور جو ہے ویداز بھی نہیں دی یہ بھی نہیں مانیں گے لیکن جب بات آتی ہے کل ایک عورت جو ہے میں بستر پہ ہوں بول کے وہ مر گئی میں اب مرنے والی ہوں وہ اوپر والا جانتا ہے بولی ایک اوپر والے کا تصور تھا کافر عورت ہندو عورت مر گئی بول کے مری نشانی بتا رہا ہوں کہ ایک ہی ہے خدا ہندو کا کنفیوجن ملینز میں ہے یہ بات اس کو نہیں سمجھ میں آتی اس واسطے ہے کہ اس کے پاس گیتہ اور ویداز اللہ کی کتابیں نہیں ہوتی اللہ کی کتاب خوران ان ساری کتابوں کے بعد آکے ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں دیکلئر کر دیا اللہ تعالیٰ یہ کتاب ان درمیان میں آئی یہ ساروں کے جس طرح سے مکہ سے یہودیت نصرانیت اور متپرستی نکال دیا اللہ تعالیٰ یہ سنٹر کو مکہ بنا دیا اللہ کے دین کو اللہ اکبر لبائک اللہمہ لبائک بلکہ ساری دنیا سے مسلمان جمع ہو جاتا درمیان میں اسی طرح پوری دنیا کی کتابوں کے درمیان میں اللہ نے خوران کو بھیجا اور یہ بات سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہی اگر خوران سچی ہے تو کوئی دوسرے کی کتاب سچی ہوتی تو خوران کو دنیا سے غیب کر دیتا اٹھا دیتا دین کو بھوک کر جو ہے یہ ختم کرنا چاہے جو اللہ تعالیٰ کہا کر دیتا لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی سب کتابیں جو کی تو دھری کی دھری ایکسپیری پڑی ہوئی ہیں اس کے بیچ جیتی جاگتی خوران اللہ کرے ہمی زمین آسمان کے مالک ہے اس واسطے ہم آزان دے رہے اللہ اکبر اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں یہ پوری دنیا میں گونج راج اب اس میں کنفیجن اتنا ہے کہ لوگ ہندو میرے کو تو اتنے گالیاں دے دیئے میں شکر بجالات ہوں اللہ کا کہ میرے کو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملی کہ نفرد آج بھی محمد صلی اللہ وہی سنت میرے کو ملی کہ ہندو گالی دیتا مجھے ماں بہن کی لیکن نہیں سوچ سکتا کیا یہ صحیح بول رہا کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے ہندو کتاب کیا یہ صحیح سوچ رہا کہ ہم اتنے خدا ہیں بولے میرے پاس ایک خدا نہیں ہے بولے ایسا بتا رہا یہ نہیں سوچ سکتا ہندو یا کرشن تو اس کا فیصلہ کیسا ہوگا جیسے ہمارے اہلیہ کی جو ہے ساتھ جو کام کرتی تھی یہاں پر ڈاؤنٹون میں ایک لڑکی اس کی ماں ریسرچ کر رہی تھی پی ہیڈی کر رہی تھی ریلیجیس پر اس نے کہا سو میری ریلیجن اندیس ہے سو میری بکس اندیس ہے مگر میں اس کا ایک حل دے رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بات دنیا کے ہر انسان کو سمجھ میں دیکھو آسان طریقہ ساتھ بلین دنیا میں انسان آج اتنی بری موتیں مر رہا روز سننے میں آ رہا میرے کو تو کان پک گئے موتیں سنتے سنتے اب یہ چار مہنے میں مرنے سے پہلے میرا خدا کون ہے یہ ایک لفظ پوچھنا ہے اور پھر عمل شروع کرنا ہے عمل سے اسلام ہے عمل سے دین ہے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیغام ہے عمل سے جو ہے جنت ہے عمل سے جو ہے آپ کو دنیا میں بھی رہت ہے بے عمل دنیا میں بھی رہت نہیں بے عمل آخرت نہیں سمجھ میں آئے گی بے عمل اللہ نہیں سمجھ میں آئے گا بے عمل قرآن نہیں سمجھ میں آئے گی عمل سے سب کچھ ہے میرا اللہ کون ہے پوچھ لو اگر اللہ مل جاتا ہے اللہ تمہیں کہے گا خواب میں ندہ آئے گی نشانی آئے گی اللہ کی چاہے تم کوئی کیوں نہ ہو میرا اللہ کونے میرا بھگوان کونے میرا عشور کونے میرا گارڈ کونے یہ پوچھیں گے اس سے مسئلہ حل ہے ورنہ جو ہے یہ دنیا میں جو ہے ایسے ہی گچیاں نہ ہیں گے ایسے ہی جالی کے مکڑے کی طرح جو ہے یہ دنیا کا جو ہے مذہب رہے گا وہ سب ہلکا بھلکا رہے گا ویکیس گھر دنیا میں اگر ہے تو مگڑی کا جاگا اسی طرح سے ویکیس ریلیجن اسلام کو چھوڑ کے اللہ بتایا